اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا جو کہ بلکل فری ہے اور اس سے میرے آنے والی ہر نئی ڈیاز اپیئر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی دعا میرے یاد رکھئے گا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ کو کمیٹیپس بدکرا میں ہے خوش آمیتی تو آج میں اپنے کچن میں آپ کو سیکھانے جا رہے ہوں کریسپی پوٹیٹرالز جوں کے بہتی مزے کے بنتے ہیں اس لئے آپ گھر میں ان کو بنا سکتے ہیں تو کریسپی پوٹیٹرالز بنانے کے لیے ہم جو چیزیں چاہئے میدہ دو کپ یاس بے ضرورت نمک وانٹی سپون گھی ٹوٹیابل سپون اجوائن وانٹی سپون آپ اجوائن اگر نہیں پسند کرتے تو اس کے جگہ آپ زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور پانی یاس بے ضرورت سب سے پہلے ایک بول لیں گے اس کے اندر میردہ ڈالیں گے دو کپ میدہ ہمیں یوز کریں گے اب میں اس کے اندر ڈالوں گے نمک اجوائن گھی اب میں ان سارے چیزوں کو مکس کر لوں گے میں دیکھیں اندر ہم نے جو چیزیں ڈالیں تھی وہ میں اچھا طریقے سے مکس کرتی ہیں اور میں نے اس کو اچھا طریقے سے مکس کر لیا ابھی میں نے اس کے اندر پانی نہیں ڈالا اور یہ دیکھیں یہ جب میں ہاتھ سے پریس کروں تو یہ میدہ اس طریقے کا ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کے اندر جو انگریڈنٹ سیٹ کیا تھا وہ چھترے مکس ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آئٹ کریں گے اور جیسے ہم نارملی ہم آٹا گونتے ہیں ویسے ہم نے ایک ڈو ریائٹی کرنی ہے دو منٹ لگے ہیں مجھے ڈو کو مکس کرنے میں اور یہ ابھی یہ دیکھیں ہاتھوں پہ یہ ایسے چپک رہی ہے تو میں اس کو تب تک نیٹ کروں گی جب تک یہ ہاتھوں پہ چپکے نہیں تقریبہ پانچ منٹ تک میں اس کو نیٹ کرتی رہوں گی پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے ڈو کو اچھا جیسے نیٹ کر لیا ہے اب میں نے جس ٹیپن میں آٹے کو نکالا اس کے نیچے میں تھوڑا سا گھی لگایا تھا اس کے بعد میں نے جو ڈو تھی اس کو اس میں ٹرانسفر کیا اور میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا گھی لگا دیا اب میں اس کو کور کر کے ڈیس پہ چھوڑ دوں گی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کریسپ پٹیٹو رولز بنانے کے لیے ہمیں دو چیزیں چاہیے تھیں ایک تو ہمیں ڈو چاہیے تھے اور دوسری ہمیں فیلنگ چاہیے تو ڈو ہم نے ریڈی کر لیا اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یعنی کہ اس کی فیلنگ ریڈی کرنے کے لیے جب تک ہماری ڈو رائز ہو رہی ہے جب تک ہم فیلنگ کیلئے ہم سالہ ریڈی کر لیتے ہیں تو فیلنگ ریڈی کرنے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ایک اب دول وائل کیا یا کچھا آپ کی مرچی وان ٹیبل سپون میدہ گارلک پیسٹ ہافٹی سپون آپ چاہیے تو پاورڈر بھی یوز کر سکیں میں دونوں یوز کر رہی ہوں پیاز وان میڈیم رفلی کٹ کی ہوئی مسترڈ پاورڈر ہافٹی سپون آپ چاہیے تو اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ چکن پاورڈر وان ٹی سپون جنجر پاورڈر وان ٹی سپون اور گارلک پاورڈر وان ٹی سپون آپ کے پاس اگر یہ پاورڈر نہیں ہے تو آپ پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں بلیک پیپر کالی میچ ہافٹی سپون نمک ہس بیزائی کا اور یہ ویچیز ہیں میرے پاس گرین کیپسکم یعنی شیملا میرچ ٹو ٹی بل سپون گاجر ایک لارچ جس کو میں نے یوں گریٹر سے گریٹ کر لیا ہے یہ ٹو ٹی بل سپون اور کونز جن کو میں نے بوائل کرے یہ بھی ٹو ٹی بل سپون بوائل پوٹیٹوز جن کو میں نے گریٹر کے مدر سے گریٹ کر لیا ہے ہوت سو سو وان ٹی سپون سوری وان ٹی بل سپون اور یہ سویا سوس ہے یہ بھی وان ٹی بل سپون سویا سوس میں آپ کو گھر پہ بنا سکھا چکی ہوں اس کا لینک میں آپ کو ڈسکرپٹن بوکس میں دے دوں گی سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ جو دودھ لیا ہے تو اس کے اندر میں ہمیں دائیٹ کروں گی اور ویسک کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی تاکہ اس میں لمس نہ بنیں ایک ڈائی لیں گے اس کے اندر ٹو ٹی بل سپون کی ڈالیں گے اور بیوز کر سکتے ہیں آپ تو سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی گالک پیسٹ ایک منٹ تک میں اس کو فرائے کروں گی ایک منٹ تک میں نے لیسن کو اچھے طریقے سے میں نے فرائے کیا اب میں اس میں پیاس ڈالوں گی اس کو میں سوپ ہونے تک پکاؤں گی جب تک یہ سوپ نہیں ہو جاتے تب تک میں اس کو کوپ کروں گی انیون سے ہمارے ہلکے سے سوپ ہو چکے ہیں اب میں اس میں ویجیز ایڈ کروں گی گرین کیپسکم گاجر اور کونز ویڈ کر دوں گی اچھے سے مکس کریں گے تمام ویجیز کو میں نے دو منٹ تک سوتے کر لیا تھا میں اس میں تمام انگیڈینٹ سیٹ کروں گی سلک مچھل دی چکن پاوڈر مسترڈ پاوڈر جنجر گالک پاوڈر بلیک پیپر نمک ہوت سوس سوی سوس میں ان کو اچھے سے مکس کروں گی تمام سپائسز مارے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب میں نے فلیم بلکل لو کر دیا اور دودھ کے اندر جو ہم نے میدہ ایڈ کیا تھا اس کو اچھے سے ایک بار پھر مکس کریں گے ویس کے مدد سے اور اب میں اس میں وہ ایڈ کر دوں گی فلیم بلکل لو رکھنی ہے آپ نے مکس کریں گے دو منٹ ہو چکے ہیں میں نے فلیم بلکل لو رکھی تھی لو فلیم پر میں نے اس کو پکایا ہے کیونکہ ہم نے دودھ کے اندر جو میدہ ایڈ کیا تھا وہ کچھا ہوتا ہے تو اس کا کچھا پندور کرنے کے لئے میں نے اس کو دو منٹ دیئے تھے اب میں اس کے اندر پوٹیٹوز ایڈ کروں گی اب چاہیں تو یہاں چیز کبھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ جو مسالہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت ہی مزے کا ہوگا اس میں چیز کی ضرورت نہیں ہوگی یہ بہت کریمی بنتا ہے میں نے آپ کو چکن پیٹریز گھر میں بنانا سکھائی ہوئی ہے میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گے اگر آپ چکن کی فلنگ نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہ والی فلنگ بھی آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں اچھا سے مکس کریں گے اور جب تک یہ اس کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا تب تک میں اس کو پکاؤں گی فلنگ ہماری ریڈی ہے دو منٹ تک میں نے اس کو میڈیم فلیم پر پکایا تھا تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور مسالہ ہمارا یہ دیکھیں کافی تیک ہو چکا ہے یہ ٹھنڈا ہو کر اور ٹھنڈا ہو جائے گا تو بس اب میں اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھتا ہوں گی دو ہماری ریڈی ہے اور فلنگ بھی ہماری ریڈی ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے ریڈی کی اور یہ میں نے میدہ لیا ہے اس سے ہم ڈسٹنگ کریں گے اب میں اس کے پیڑے بنا روں گی آپ دو سے میں نے چھ پیڑے بنا لی ہیں باقی پیڑے آپ بعد میں بنا لیجئے گا تو سب سے پہلے میں اس کے آپ کو رولز بنا کر بتاتی ہوں سینٹر پر میں درست کریں گے اب میں ایک پیڑا اٹھاؤں گی اس کو پہلے میں خوشکی کے اندر ڈک کروں گی ہم آپ کو گولبر لوں گی 所以 اس کا ہم نے گول نہیں بھیلنا اس کو ہم نے لمبائے میں بھیلنا ہے جیسے کھریں گے ہ بھیلن نہیں گی اس کو میں لمبائے میں بھیلنگا لمبائی میں ہم نے اس کو بھیل دی خوشکی کے لئے ایک بھیل دیا ہے ہم اس کو گول نہیں بھیلیں گے اس کو لمبائی میں بھیلیں گے اور اس کو زیادہ موٹا نہیں امتنا ٹ tame اپنے اس کو اپنے پتلہ رکھنے اور یہ میں نے ایک سلیری بنا لیا تھوڑا سا میدہ اٹھ کے کے تھوڑا سا پانی اٹھ کے کے تو میں نے ایک تھک پیسٹ بنا لیا ہے سب سے پہلے ہم یہ جو کنارے یہاں پہ کرس لگائیں گے میں نے ساری کرس لگا دی ہیں آپ کی مرضی ہے آپ جتنے کرس لگانا چاہیے لگا سکتے ہیں اب میں نے جو سلیری بنائی تھی اب وہ میں فنگر کی میں دیسے یہاں پہ لگاؤں گی تاکہ ہمارا کنارہ بار میں کھولے نہیں اب یہاں پہ میں سٹفنگ کروں گی ہم نے جو مسالہ ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں اٹھ کروں گی میں یہاں سے فولڈ کرتے جاؤں گی پہلے یہ اٹھاؤں گی اس کو فولڈ کروں گی اس کو میں فولڈ کرتے جاؤں گی یہ جو سائٹیں ہیں اس کو میں اندر کی طرف یوں فولڈ کرتے جاؤں گی ایسے پھر اس کو اٹھاؤں گی رول کروں گی اس کو اور یہ ایک ہمارا پٹیٹو رول ریڈی ہے پٹیٹو رول ہم نے ریڈی کرتے ہیں اب ہم ان کو فرائے کریں گے ان کو ڈیپ فرائے کریں گے ہم ایک رائے میں میں نے گھی گرم کر لیا ہے اب میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ جو ہم نے رولز بنایا ہے اس کو ایسے ڈالتے جاؤں گے چھے سے سات منٹ میں نے ایک سائٹ پہ پکایا اس کو ہمیں اس کے سائٹ چینج کروں گی تقریباً بارہ سے پندرہ میٹھے لگیں گے اس کو تو تیار ہے ہمارے بہت ہی مزے کے پٹیٹو کرسپی رولز تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند ہے تو اس سے لائک کریں اپنے فرائنک کے ساتھ شیئر کریں میں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے پہلے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولی کر جو کبھیلکل فری ہے اور اس میں رہنے والے ہر نئی ریسپی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی تو یہ ریسپی گھر پہ ٹرائی کیجئے اور کمرس میں مجھے بتائیے کہ میری یہ اچھی ریسپی آپ کو کیسی لگی دعا میں یاد رکھئے گا تینکس و وچی میرے ویڈیو اللہ حافظ